بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا پاکستان نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بلال حیدر سب سے پہلے ہیڈ لائنز فیصاباد نہر میں شگاف پڑھنے سے زمیداروں کی فصلیں تباہ میک مینہار کے عملے نے نہر کے شگاف کو بند کرنا شروع کر دیا فیصاباد راجبہ کلینوالا نہر میں چار سو چاریس گاف پہ فیض پور کے قریب شگاف پڑھ گیا جس سے پانی کھڑی فصلوں میں داخل ہو گیا جبکہ میک مینہار کی عملہ نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر نہر کے شگاف کو بند کرنے کا کام شروع کر دیا ہے اور اطلاع کے مطابق تین سے چار مربع سے زائد رکبہ زیر آب آ جکا ہے چنیوٹ ری پیو چنیوٹ کی حضائیت پر پولیس کا جنائے پہ جاناسر کے خلاف کریکٹون جاری چنیوٹ نجائز اسلحہ شراب اور چرس برامت ہونے پر چھے ملزمان کے ارساہر ملزمان میں بشارت سلابت فیصل زلفکار غلام حیدر جاوید اقبال شامل ملزمان کے قبضہ سے تین پیسٹل چرس شراب برامت کر لی گئی کارو اور کاروائیان جاری تھانا کاروائیان تھانا بہانا لنگرانا محمد والا کے علاقوں میں کی گئی ملزمان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لی گئے مزید کاروائیان شروع کر دی گئے فیصل آباد گتل کی دو وارداتیں فیصل آباد دو مطرف واقعات میں دو نجوان گتل کر دیا گئے سترہ سالہ نجوان کو دوستوں نے گھر سے بلا کر تھانا درج کوٹ کے علاقہ روشن والا میں فائرنگ سے قتل کیا سترہ سالہ رمضان کے لاش نزی کی راجبہ میں پھینک دی گئی اور پولیس نے لاش پوسٹ مارچم کے لیے رورل ہیلس سینٹر منتقل کی دوسرے واقعے میں انیس سالہ نسر نسر اللہ والد رفیق سکنا میانی دو سبیالی سے رب کی پوریسرار حلاقت موبینہ دوستوں نے مشروب میں زہر ملا کر قتل کیا ریپورٹ کر رہے ہیں دیپٹی برشوی پاکستان سے مزر علی شاہ وزیر علی خیابر پلکتوں ہاں کا بھیس بدل کا دیپٹی کمیشنر پیشاور دفتر کا آشانک دورہ وزیر علی محمود خان عام شہریوں میں کھڑے ہو کر جائزہ لیتے رہے لائسنس بلانش کے کلارک اور دیگر عملہ غورشت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اہلکاروں کو موطل کر کے معاملات کی مکمل انکاری کے لیے تحقیقاتی کامیرچی بنانے کا اعلان وفاقی وزیر عصد عمر نے کہا کہ وزیراعظم جہانگیر ترین سے انتقام نہیں لینا شاہتے اور نہ ہی کسی کو ریایت دیں گے انصاف کی حکومت میں انصاف سب کے لیے ہے انخیالات کا اظہار انہوں نے گھوٹکی کے گاؤں گل بہار سنگر میں چھے گاؤں کو گیس کی سہولت دینے کی افتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلی مادل شیخ پیٹرائی زیلی صدر میر افتحار احمد لونڈ فردوس شمیم نکوی سردار ڈاکٹر غلام علی عباس اور فرپپو خان چاشر آگارشد پتھان اور دیگر احباب نے بھی شرکت کی رانہ محمد عمران کی ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے خیبر پختوہاں سے تعلق رکھنے والے عراقین سبائی اسمبلی کی ملکات ملکات میں سبائی وزرات احمد سلیم شگڑا سید محمد اشتیاق سبائی عراقین اسمبلی عرباب جہانداد خان عرباب محمد وسیم خان محمد عاصف خان فہی محمد فضل الہی محمد واجد اللہ خان محمود جان فداب محمد کامران خان بنگش اور دیگر احباب نے بھی شرکت کی چیف ریپورٹر پاکستان وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت سیبیک منصوبوں پر پیش شرفت اور سرمایہ کاری کے فوروں کے حوالے سے جائزہ اجلاس اجلاس میں ملک میں سیبیک منصوبے کے دہت سرمایہ کاری فراہم کی جانے والی سہولیات اور بعض معاملات میں سرمایہ کاروں کو درپیش مسائل اور ان کے فوری حل پر تفصیلی باتشید وزیراعظم کی غیر ملکی سرمایہ کاروں اور خاصوصاً چینی سرمایہ کاروں کو طویل المدتی ویزا کے اجرام میں حائل رکاوٹن کو دور کرنے کی بھی فوری طور پر اقدامات کی حدایت سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستان مسلم لی قانون سعودی عرب کے مکہ ریجن کے سادر لیاقتلی بھوٹا نے ایت حملان پارٹری کا اتمام کیا جس کے مہمانی خاصوصی پاکستان مسلم لی قانون سعودی عرب کے مرکز سادر ملک منظور حسین آوان تھے اور پاکستان مسلم لی قانون سعودی عرب کے سرپرستی آلہ رانا محمد اشرف اور پاکستان مسلم لی قانون گلف کے رہنما مہر عبدالخالق اور پاکستان سعودی فرنڈشپ فارم کے شیرمین چودری خالق رشید اور جدہ انٹرنیشنل میوٹر گروپ کے سادر ملک آسنہ آوان نے حسین کو اپنے کتاب سے ملہوز کیا ویہاڈی کے علاقے کرمپور وابدہ کی ناہلی عروض پر بستی شاکر وسیر کرمپور کی عوام سرا پیتزاز بھیلی کے پول علاقہ مکین کے لیے وابال جان بن گئے ویہاڈی کے علاقہ کرمپورہ وابدہ کی ناہلی عروض پر بستی شاکر وسیر کرمپور کی عوام سرا پیتزاز بھیلی کے پول علاقہ مکینوں کے لیے وابال جان ایس ڈیو میل سی مہر الطاف کو علاقہ مکینوں کی زینب سے متعدد درخواستی مصول ہونے پر اور میکمہ کی اجازت کے باوجود نئے پول نہ لگانے پر ڈٹ گئے تیزاندی سے وقاس خان کے مکان پر بھیلی کے پول اور تاریں گر گئیں جس سے گھر کا کافی نقصان ہوا خوش قسمتی سے جانی نقصان نہ ہوا وابدہ الکار موقع پر نہ پہنچے جبکہ گروے پول اور تاروں میں ایک گھینٹہ تک بھیلی شلطی رہی ویہاڈی تانہ کرمپور کی حدود میں بوڑی عورت کے ساتھ ظلم کی انتہا بال کات کر گلیوں میں گھسٹا گیا ویہاڈی کرمپور کے علاقہ بسی شاکر وستیر کے رہاشی سکھا مائی زوجہ محمد مشتاق کو علاقہ کے بدماجوں نے دن دہارے سرکے وال کات کر سڑک پر گھسٹا اور بیمانہ تشہدد کرتے رہے سکھا مائی نے پریس کا انفرنس کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ میں جانوروں کے لیے چارہ کٹ رہی تھی تو پانچ افراد محمد صرف راز عورف محلی سیاگ محمد رفیق محمد مدسر اور دعوت دو نامعلوم جن کو میں نہیں جانتی ان لوگوں نے آ کر میرے ساتھ بتمیز کی مجھ پر تشہدد کیا صرف راز عورف محلی نے میرے سر کے بال کار دیئے اور رفیق نے میرے کپڑے پھاٹ دیے جس سے میں نیم برہنہ ہو گئی اس کے بعد ان گھنٹوں نے مجھ پر سریام سڑک پر گھسٹنا شروع کیا میرے شور کرنے پر لوگوں کو آتا دیکھ کر سارے بدماج فرار ہو گئے میں اپنی اس بے حرمتی اور تشہدد کے خلاف ڈی پیو ویہاری سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے بیارشی فرانہ ندیم عباس کی ریپورٹ کے مطابق ساندہ پولیس کی کارروائیاں تین منشاعت فروش گرفتار منشاعت فروش جاہ جاہ آفاق اور صرافت گرفتار منظمان کے قبضہ سے پانچ سو گرام سے زائے چرس اور بھاری مقدار میں شراب برامت مقدمات بھی دائج منشاعت جیسی لانس سے لاہور شہر کو پاک کیا جائے گا چار سو سوالیس کنال سرکاری ارازی بیرو شیف پاکستان رانہ ندیم عباس کی ریپورٹ کے مطابق لاہور پولیس نے زیلی انتظامیوں سے مل کر اربو روپے مالد کی سرکاری ارازی واقضار کروالی رائیونٹ کے علاقہ موزا جلال پورا میں ارسہ درا سے چار سو چوالیس کنال پر قابض تھے آپریشن کے دران ایس پی صدر حفیظو رحمان بگٹی اور ایسی رائیونٹ اور حلقہ پٹواری بھی موقع پر پہنچ گئے لاہور پولیس نے قبضہ گروپوں کے خلاف ایک بار پھر آپریشن ٹیلز کر دیا بیرشو پاکستان رانہ ندیم عباس کی ریپورٹ کے مطابق کراچی میں غیرت کے نام پر قتل خاتون اور مرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا کراچی کے علاقہ نیو کراچی میں مرد اور عورت کو قتل کر دیا گیا نیو کراچی سے ملنے والی لاش کی شنافت بھی ہو چکی ہے خاتون کے لاش نیو کراچی کے ایک قریبی قبرستان سے ملی اور قتل ہونے والے نوجوان شخص کی لاش نیو کراچی کے نالے سے ملی ذرائع کے مطابق پتا چلا ہے کہ منگل کے دن شیر شاہ سے ان کو اگوا کیا گیا تھا اور بودھ کے دن ان کی الگ لگ جگہوں سے لاشیں برامد ہوئیں بیرشو پاکستان رانہ ندیم عباس کی ریپورٹ کے مطابق کراچی ڈیفنس پولیس کی کاروائیاں بنگالی ڈکیت گروہ کے دو کارندے گرفتار کراچی ملزمان محمد جعوید عرف جعفر اور احمد عبدال ستار سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان پرامد کراچی ملزمان اور ان کے دیگر ساتھیوں سمیت تین ملزمان گرفتار کلیے گئے ہیں بیرشو پاکستان رانہ ندیم عباس کی ریپورٹ کے مطابق اسلامباد حاصلات کی روکسام اور ٹرافک کے روانی کو بہتر بنانے کے لیے آج جی کاز شاہ راہوں کا دورہ آج جی کازی جمیل و رحمان نئے ایس ایس پی ٹرافک امرہ تمام ڈیوٹیاں چیکیں ڈیوٹی پر معمور ٹرافک بلیس کے افستان اور جوانوں سے ملاقاتیں کی کارکرد کی پر اتمنان کا اظہار کیا فینسی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹ سے کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کروائیں جاری اور آور سپیٹ کیمرو کی تنصیب سے ٹرافک حاصلات میں نمائیہ کمی واقع ہوئی موزا شیخانہ جہاں پر بعض افراد نے انتظامیوں سے ملی بھگت کر کے قریب محنت کش کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی بعض افراد نے عورتوں پر تشدد کرتے ہوئے قریب محنت کش کی گندوں بھی کارٹ لی جنگ کے نوائی علاقہ موزا شیخانہ میں بعض اثر افراد نے قریب کاشتکار شیر محمد کی بارہ کنال نومرلے زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گندوں بھی کارٹ لی متاثر قصان شیر محمد نے بتایا کہ میری ملکی زمین جو ہے وہ عرصہ تقریباً چالیس سال سے کاش کر رہا ہوں میری اسی زمین کی بابت مقامی عدالت میں سٹی آرڈر بھی موجود ہے جو چل رہا ہے جس کو ہلکہ پچواری اور گرداور کی ملی بھگر سے باثر افراد کا اگزات میں رد و بدل کر رہے ہیں چنیورتانہ سٹی کے گنجان آباد علاقہ بوکا ماشکیاں میچوری کی واردات چنیورتین خواتین گھر میں گھس کر صفایہ کر گئیں چنیورت سے فلماری کا تعلیٰ توڑ کر بارت اللہ زیورات اور سولہ لاکھ روپے لے اڑی پولیس نے موقع پر پہنچ کر فنگر پرنٹس لیے مزید کاروائیاں جاری ہیں ہیرلائی کا اپنی جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آج کا پاکستان نیوز